بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد شروع کرتا ہوں تیرے نام سے تو نہایت رحمان ہے اور رحیم ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں زندگی ساری گزر گئی کہ مولا تیرے نام سے ہی شروع کرتا ہوں تُو صدا تُو ہمیشہ ہوں تُو دائمی تُو عبدی تُو سرمدی تُو جاویتا ہوں مجھے فنا تُو جے بکا تُو حقیقت میں مجاز ہوں میں کچھ نہیں تُو سب کچھ ہے تیرا سب کچھ ہے اور میں کچھ نہیں یہ زبانی اقرار کوئی تھوڑی بات نہیں ہے زبانی اقرار کلمہ زبانی اقرار تو ہے کلمہ کلمہ زبانی اقرار تو ہے کہ بندہ زبانی کلمہ پڑھتا ہے اور کہتے ہیں جا تُو آج کے بعد ہمارا بھائی ہے یہ زبانی اقرار کر لینا اسے کوئی اتنا غیر اہم نہ سمجھے اس کے اندر بڑی جان ہے اس کے اندر بہت طاقت ہے زبانی اقرار جس کو کہا اقرارم باللسان و تستیکم بالک معلوم ہوا زبان سے اقرار بھی اللہ کی ہاں قبول ہے دس ہزار رپے یا دو تولے حق مہر میں میں نے فلان کی بیٹی کو فلان کے آپ کے نکاح میں دی آپ نے قبول کیا زبانی اقرار تو ہوتا ہے میں نے کہا تُو کہاں سے آیا تھا کہہ رہے میں آپ کے جہیز میں آپ کے ساتھ آیا تھا میں نے ایک بندہ پوچھا میں نے کہا تُو کہاں سے میری بات ہے میں نے کہا تُو کہاں سے کہاں سے آیا تھا کہہ رہے میں آپ کے جہیز میں آپ کے ساتھ جہیز میں آیا تھا ہوں میں نے تو پہلے دن اپنے سسران والوں سے کہا تھا کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے مجھے زندگی کا ایک ساتھی جس وقت ہماری اشادی کی بات چیز چل رہی تھی میں نے ایک بات کہی تھی میں نے کہا مجھے زندگی کا ایک ساتھی ایسا چاہیے میری اندر دو چیزوں کی کمی ہیں ایک ایمان اور ایک اخلاق جو ان دو چیزوں میں میری کمی دور کرنے میرا ساتھی بنے آج بھی مجھے الفاظ امانتاً اسی طرح ہی جاہتے ہیں اور میں نے جہیز نہیں لینا الحمدللہ اپنے گھر کو پہلے ساری چیزوں سے ضرورت کی چیزیں رکھ لیں لگا میں جہیز میں آیا تھا اقرار تو ہوتا ہے نکاح میرا جب نکاح ہو رہا تھا تو نکاح پڑھانے والے کہنے لگے اب ہماری آپ ہاتھ آئے ہیں آپ تک درس آپ کا ہوتا تھا میرا ہوگا میمبر میں بیٹھ کے انہوں نے درس کیا میں چھپ کر گئی ہوں مولا اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فلان کو آپ کے نکاح میں دیا قبول کریں جان بھوچ کے مجھے کہا اونچا کہیں میں نے قبول کیا میں بے بس مجبور میں نے کہا ہاں میں نے قبول کیا اقرار ہی تو ہوتا ہے یہ زبان کا اقرار یہ لفظوں کا اقرار بڑی طاقت ہے اس میں اس میں بڑی قوت ہے وہ لوگ جو اقرار نہیں کرتے ہیں انہی کو تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ جو اقرار کرتے ہیں سو عیب سو غلطیاں سو کمیاں سو کوتائیاں پر اوپر آرش والا کہتا ہے یہ میرا ہے کوئی بات نہیں پھر بھی میرا ہے اور میرا مدینے والے کئی غلطیاں ہو گئیں کئی غلطیاں ہو گئیں اس معاشرے میں ساتھ رہنے والوں میں بڑی بڑی غلطیاں ہو گئیں لیکن میرے آقا نے فرمایا یہ میرے ہیں سارے کے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرار ہے ایک انوکھا کہ مولا میں تیرے نام سے شروع کر رہا بس بسم اللہ تیرے نام سے شروع کر رہا اُس دن ایک صاحب نے ایسے ہماری جو گفتگو ہوتی ہے بات میں بڑی معلوماتی چیزیں ہوتی ہیں میں خود پیٹھ کے سیکھتا ہوں ایک صاحب نے کہا کہ جی کہ ہر کھانے پہ سات بار بسم اللہ پڑھیں کس نے کہا کوئی بیٹھا ہے جس نے کہا تھا ہر کھانے پہ سات بار بسم اللہ پڑھیں کیا فیدہ بتایا تھا یاد ہے کسی کو غصہ اچھا میں نے عرش کیا تھا اپنا کیا خود ہی بھول گیا اپنا کیا خود ہی بھول گیا میرے ساتھ ہی بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں جیسا ہے چنگیاں یا ملدیاں نبھائیں سوڑے ہیں میرے ساتھ نبھا کر کے چل رہے ہیں میرا حال تو یہ سات بار جو بندہ سات بار جو بندہ ہر کھانے پینے کی چیز پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ عجب اس کی تاثیر ہے عجب طاقت ایک دفعہ کی طاقت ہے سات دفعہ کی طاقت نہیں ہوگی غصہ ٹینشن کھانا زہر بن جانا زندگی میں کھانے کے بعد کے مسائل کھانے کے بعد کے مسائل ماں نے دیکھا کہ بچے ہاسٹل سے آئے ہیں ان کی نظریں کچھ بدلی بدلی سے ہیں گھر میں خادمائیں جوان تھی ماں بڑی تجربہ کرتے سمجھ دار تھے اس نے گھر میں موں کی پھیکی دال پکانی شروع کر دے چند دنوں کے بعد دیکھا تو بچوں کو بیٹوں جوان بیٹوں کی طبیعتیں اور آنکھیں ٹھیک ہو گئے صرف تھوڑی سی غزہ ہی تبدیل کی تھے ہمیں کیا خبر ہے کہ یہ جو غزہ ہم کھا رہے یہ خیر پہ لگے گی یا شر پہ لگے گی یہ جو غزہ کھا رہے اس سے جو طاقت بنے گی وہ کسی کا گریبان پھارنے کا ذریعہ بنے گی یا کسی کا گریبان چھڑوانے کا ذریعہ بنے گی کسی کا گلہ دبانے کا ذریعہ بنے گی یا کسی کا پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنے گی یہ طاقت یہ قوت ہاں تو ہمارے مولانا نے ویسی ساری طاقتیں ختم کرا دی اللہ ان کو جزائی خیرتاں فرمائے بچے جی ہیں کیا پتہ کیسے ذریعہ بنے گی یہ قوت ہے یہ طاقت جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم سات بار پڑھے اپنے ہر کھانے پہ لا زوال حافظہ بے مثال صحت خوبصورت چہرہ اور زندگی میں خیروں اور برکتیں بس یہ سمیٹ رہا ہے کھانے کے نام پہ کھانے کے نام پہ زندگی میں خیرے برکتیں سمیٹ رہا ہے سات بار ہی تو پڑھا ہے پہلے پڑھا بلفرست بھول گیا درمیان میں پڑھ لی پھر بھول گیا آخر میں پڑھ لی اسلام نے قضاء کا نظام رکھا ہے نماز قضاء تسبیح قضاء آمال قضاء نظام ہے بھول چوک اسلام میں ہے اس کی ریائت ہے اپنی زندگی کو بسم اللہ کے ساتھ سمیٹ ہے میں سہرہ میں جاتا ہوں تو وہاں سہرائی لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں واقعہ سچا ہے تو کہیں تو اسی زبان میں سناتا ہوں جیسے سہرائی لوگوں کو سناتا ہوں سنا اسی زبان میں اسی لہجے میں اسی انداز میں اسی طرز میں وہاں مارکا اب میرا پہلا لغزی آپ کو سمجھنی ہے آگے کیا سنا گال سنا ہیک ڈھیڑاں دی دھی ہی تے چھوڑی آن آپس اچ پردیان ہیک بینال دھیڑ کہتے ہیں ہندو کو کس کو کہتے ہیں دھیڑ ایک ڈھیڑوں کی دھی تھی بیٹی تھی آپس اچھوڑی پردیان 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 ہیک بینال دل لگ گیا والاوانتیا وہ جو دیکھیں اندھی ماں نماز پردیئے تصویح پردیئے وہاں کہ اللہ اڑکا کی یہ کیا کریں دیئے وہاں کہ یہ نماز پردیئے سادہ نماز ہے سادہ کلمہ ہے آگے تیری ماں نماز پردیئے جلے صدقہ دینیئے صدقہ دینیئے سجدہ جلے صدقہ دینیئے میں کوئی ناٹھی لگ دی میرا ہاں تھر وین دی میرا کلیچہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے میرا ہاں تھر وین دی یہ کیا ہے آگے والا یہ سجدہ کا میں دیسا وہاں کہ مانینی مانین توساں ڈھیڑی بے توساں وال کرارے میں توساں بتاں کو خدا منے دے اس سادہ ہیک وہاں کہ دکھا ہیک گیتاں وہاں کہ اتھے سادہ تر نظر دے یہ خدا ہے سادہ انہیں اکھی ہیں موہ ہیں ڈھیڑھے بوبیل ہے ڈھیڑھے لے اے تھوڑا کتھا ہیں مانگے سادہ کئی کہا نہیں سادہ اللہ ہیک اڑک اڑک کہتے ہیں ایٹ لاؤسٹ الگرز کس سا کوفتہ اڑک ہاں دل لگ دیا لگ دیا وہ دھیڑان دی چھوئے مسلمین بڑھ گئی کھا رہے میں کو ہاں کو بھا لگی جب ہی اے کیا تھے ساڑا ناک کپواری توس مسلمان تھی گئی گھر آنا کیا ہون کہیں ترہ ایکو کپو اس کو قتل کر دیں انہا کے ہون کوئی بہانہ گول ہوں تھا ماں کے اماں اے مندری آئی انگوٹی آئی اے سنبھال رکھیں والا میں تیرے کنو گھنسا اون اون سی کیا مسلمین کنو جیری شاہ گھنو دیو رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو چاہو مارکہ کاؤ کٹی بیٹھے ہوئے یعنی توجہ کی ہوئی ہے آگے ہاں سیان صدقے صدقے بڑی آتی نا تو وہ زاکر مجلس کہہ رہا تھا تو وہ اسے پتہ نہیں تھا حضرت امام حسین رضی اللہ کا کیا عظیم کردار ہے اور یزیز کا کیا کریکٹر ہے تو وہ کہتا حسین تھا آگے صدقے صدقے آگے صدقے صدقے کا پتہ ہے اور کسی چیز کا پتہ تھا واقعے وہ مندھری چاہتے مندھری کو بسم اللہ کرتے کوٹے جگئی سفیل ہوتا ہے کمروں میں ایک شیڈ ہوتا ہے جس میں برطن سجیوے ہوتے ہیں کمروں میں پہلے اب بھی گاؤں دی ہا تمہیں ایسا ہے سفیل دروازے کنوں این کرتے دی بھئی اون آکھے بھئی اون چاہ کتا مندھری چوپ کرتے چھہر جو ایدے گئی مندھری چات چاہت ایک تو بے سا دیت بڑا طلاب پانی کا جہاں جمع ہوتا ہے بہت بڑا اس میں کون تلاش کر سکے تو بے سا دیت مجھے ایک اردو بولنے والے نے ایک عجیب بات کی یوپی والے نے اس نے کہ وہاں کے ایک ہندو نے مجھے ایک نصیحت کی تھی جم ہجرت کر ہم آ رہے تھے جلے تھے وہ تجارت کے لیے برے سغیر کے مختلف علاقوں میں ریاستوں کو خچر سپلائی کرتا تھا اس اس کے خچر کے بڑے بڑے فارم تھے اس نے کہ تم جا رہے ہو نا ایسے علاقے میں جانا تمہیں زندگی میں بہت محبت ملے گی مروت ملے گی وفا ملے گی بیٹھاس ملے گا چاشنی ملے گی جہاں بیٹی کو اممہ کہتے ہیں اور بیٹے کو اببہ کہتے ہیں بیٹی کو اممہ کہتے ہیں اور بیٹے کو اببہ کہتے ہیں تو اکیاما یہ مندری تھا چاہوا وہ وین دی گئی جہرے منگورج رکھے آئی بسم اللہ کرتے جہ میں کتے مندری چاہتے آئی بھائی ہون شفتر تھی گئی یعنی اس کے توتے اڑ گئے وہ آکے یہ مندری تھا وہ نہیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ صدق صدق عقیدت سچی عقیدت ان کا سچا جذبہ جس میں ملاوٹ نہیں جس میں کھوٹ نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے انگوٹھی جو دی نا وہ اللہ کے نام کے سپرد کر دے کہ مولا میں تیرے نام کے سپرد کی اس انگوٹھی کو جس کا وارث اللہ ہو جس کا ناصر اللہ ہو جس کا حافظ اللہ ہو جس کا حفیظ اللہ ہو اور جس کا محافظ اللہ ہو کائنات کی کوئی سے ہٹا نہیں سکتی ہلا نہیں سکتی یقین کامل لازم ہے یقین کامل لازم ہے اور یہ حق ہے اور یہ حقیقت ہے میں گیا یہ ہمارے لاہور کے بارڈر میں سامنے اس کے امرس سر ایک گوہ پڑھانا بارڈر میں وہاں گیا وہاں ایک سکت کی اپنی حکومت تھی اس کا پوتا مجھے ملا وہ مسلمان ہو گئے تھے اس کی اپنی حکومت تھی تین ماہ تک وہ قید جیل دے سکتا تھا اور اتنا جرمانہ کر سکتا تھا وہاں ایک نگری تھی اس کی اپنی سلطنت تھی پڑھانا گاؤں میں اس کے کئی گاؤں تھے اس کے زیر نگری وہ کہنے لگے کہ سنتالیس کے چھ سات سال بعد چھ سات سال بعد ایک سکھ آیا پولیس اس نے درخواست دی گورنمنٹ کو میرا گھر ہے میں اس میں خزانہ دفن کر کے آیا ہوں مالدار تھا میں نے وہ نکال نہ ہے پولیس آگئی دروازے اچانک کیا ہوا اس نے کہا آپ کے گھر میں فلان جگہ مالک جو پہلے وارش تھے وہ آئے ہیں انہوں نے گھر کا خزانہ نکال ہے کس جگہ ہمیں پتا ہے اندر آنے کی اجازت چاہیے اندر آئے ایک جگہ کھدائی کرائی اور اس جگہ کھدائی جب کرائی کھاگر نکلیں گھاگر یہ تامبے اور پیتل کی پیتل کے گھڑے ہوتے ہیں جسے گھاگر کہتے ہیں گھاگریں نکلیں ہر گھاگر میں ایک چٹ تھی کاغذ کی اٹھا کے ایسے ہندو چومتا تھا اور ماتھے سے لگاتا تھا اور سینے سے لگاتا تھا اور پھر رکھ دیا پھر گھاگر کھولی ویسے محفوظ جو سونا چاندی جو جوہرات وہ رکھ کے کیا تھا پھر گھاگر سے کاغذ نکالا ایسے سینے سے لگایا آنکھوں سے لگایا پھر رکھ دیا اور آنسو بہر رہے تو اس کے اور آنسو بہنی کے بعد ایسے اوپر دیکھا اور اوپر دیکھ کے کہنے لگا کوئی مولوی بولاؤ میں جوان بیٹا تھا کہنے لگا بیٹا میں نے اس دھرم کو سچا پایا ہے اس مذہب کو سچا پایا ہے لہذا اس مذہب کے سچے ہونے کی تصدیق ساری زندگی مجھے ملتی رہی پھر آج جو تصدیق ملی ہے وہ کبھی نہیں ملے تو بھی میرے ساتھ مسلمان ہو جا اس نے کہ نفس نفس یفر تفری تھی کافلوں کو لوٹ کے ان کو قتل کر ان سے مال چھین لیا جاتا تھا انسان کو زبہ کر دیا جاتا تھا میرا ایک دوست یہاں تھا مسلمان وہ میرا راستار تھا بڑا پیارا یار تھا وہ ساری عمر مجھے کہتا رہا مسلمان ہو جا اسلام سچا دھرم ہے اسلام سچا مذہب ہے میرے دل میں آتا بھی تھا پھر میں کہتا برادری سے کٹ جاؤں گا کئی لوگوں کا میں انجام دیکھا مسلمان ہوئے اپنی ہندو برادری سے کٹ گئے ٹوٹ گئے کچھ نہ بچا پھر مجھے ایک انجام نظر آ آخر کار ملک کی تقسیم کا اعلان ہو گیا اور جب میں جانے لگا تو اس نے وجہ کہا ایسا کر اپنی دولت کو ساتھ لے جا یا کہیں دفن کر جا ایک تجھے راز بتاتا ہوں کوئی دنیا کا طاقت ورح سے انسان ظالم انسان تیری دولت کو نہیں چین سکے گا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے مجھے لکھ دی اور کئی دفعہ لکھ دی میں نے وہ کاغذ پھاڑ کے تعویز کی شکل میں ہر گھاگر میں ڈالا اور گھاگر میں ڈال کے کہن لگا کہ مسلمانوں کے رب یہ امانت تیرے حوالے ہے اگر تو نے مجھے امانت لوٹا دی میں تیرے حبیب کا کلمہ پڑھوں گا میں منت مان کے گیا تھا میں مراد مان کے گیا تھا تو بیٹا میں نے ایک امانت کو ویسے پایا ہے مسلمانوں کا جو رب ہے مسلمانوں کا جو دیوتا ہے وہ سچا ہے اور ایک ایک چیز جیسے میں رکھ کے گیا تھا آج سات سال ہو گئے ہیں بیٹا ویسے کے ویسے اور دونوں باپ بیٹے نے وہیں کلمہ پڑھا خزانہ لیا کچھ مسجد امام کو بھی حدیعہ دیا وہاں والوں کو کچھ حدیعہ دیئے خزانہ لیا امان کی دولت بھی لے کر گئے اور گھاگر کی دولت بھی لے کر بسم اللہ کی طاقت ہے ایک دفعہ کی تو یہ تاثیر ہے اور 625 دفعہ جس کے پاس ہو اس خزانے کے اندر طاقت کیا ہے تاثیر کیا ہے اس خزانے میں قوت کیا ہے اس خزانے میں جان کیا ہے اور اس خزانے سے امان کی حفاظت جان کی حفاظت مال کی حفاظت سوچیں تو ایک بار صرف کھاگر میں رکھ دیا اور دیکھتا تھا چمتا تھا جس شخص نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میں اوپر خود موجود تھا اور میں یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا اور اس کے جذبے سے میرے ہل گیا تھا اور مجھے احساس ہوا بسم اللہ کا یقین تو اسی کے پاس ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے کیوں اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر اور طاقت کائنات کو ہلا دیتی ہے رب کی رحمتیں قوتیں عزتیں عزمتیں رب کا اقتدار سارا جمع ہو کے اپنی پوری انرجیوں کے ساتھ ان لفظوں کے اندر سمو جاتا ہے اور میرے اللہ کہتا ہے ان لفظوں کو اپنے ساتھ بھی رکھ لے پڑھ بھی سئی تیرے ساتھ میں ہو جاؤں گا اور میری عزتوں کی قسم میرے جلال اور میرے وقار کی قسم آج میں سن رہا تھا یہ میں در مولا قسمیں 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 اور قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ میرے حبیب کا قول خیال کرنا اتنی قسمیں دس قسمیں ہیں غالباً کتنی قسمیں ہیں گنے درہ اتنی قسمیں کھا کہ میرے رب نے کہا خیال کرنا میرے مدینے والے کی سچائی کو سچائی کہنا حقیقت کو حقیقت کہنا ان کے الفاظ کی قدر کر لینا یقین کی طاقت دل کی گرائیوں اندر کی عظمتوں کے ساتھ بارہ قسمیں کھانی اللہ قسمیں ہیں جملے ہیں جملے ہیں سوچیں تو سہی کہ ہندو نے میرے آقا کے یقین الفاظ کی کیا قدر دانی کی اور ہم نے کی قدر دانی کی چھے سو پچیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اپنے پاس رکھنے والے کی یہ عمل میرا نہیں ہے کچھ لاعلمی ہمارے مزاجوں میں چلی گئی علم کے گہرائیوں سے ہم دور ہو گئے پھر کہتے ہیں حکیم تاریخ وظیفے لے آتا ہے اپنی طرف سے گھڑتا ہے اپنی طرف سے گھڑتا ہے علم کی گہرائیاں ختم ہو گئیں آقا مدینے والے کے عامال اہل بیعت کے اصحاب رسول کے محددسین اولیہ صالحین کے مسنون عامال اور ایسے عامال جو قرآن و حدیث سے نہیں ٹکرا رہے ہیں انہیں شرک اور عبیدت نہیں یہ سارے کے سارے آج بھی کتابوں میں اپنے سچے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں موجود ہیں اور سو فیصد موجود ہیں اور یہ جو عمل 625 بار آج آپ خوش قسمت حضرات بیٹھ کے لکھیں گے مسئلہ یہ ہے کہ فوٹو کافی نہیں ہو سکتا اور کوئی سخی ہو لکھ کے مجھے دے دے تو اس کی مہربانی ہیں اپنے لئے پہلے لکھے اپنا گھر پہلے اول خیش بعد درویش پہلے آپ عجب اس کی تاثیر ہے اس کو ساتھ رکھنے والا میں نے اپنی کتاب میں ایک واقع کوڈ کیا ہے ایک تعویز کا ایک واقع نکل کیا ہے کہ وہ بندہ خیمے میں گیا تو اس کے ساتھ ایک تعویز تھا خیمے کے اندر تیر آئے تو خیمے کی کپڑے کی چادر ہوتی ہے یا بوری کی ہوتی ہیں تیر اسی میں پھس گئے کوئی طاقت تھی جس نے تیروں کو پھس دیا پھر وہ شخص جنگل میں جا رہا تھا اس کے پیچھے تیر آئے درخت آڑ بن گیا جکا جکا جاتا تھا دشمن اس کا تعقف کرتا تھا کوئی بار بار اس پہ حملہ کرتا تھا اور بار بار حملہ کرتے ہوئے وہ حملہ اس پہ خطا جاتا تھا پتا چلا کہ اس کے پاس ایک تعویز ہے اور جب تاثیر کا پتا چلا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویز ہے کلام الہی کا تعویز بڑی سچی تاثیر رکھتا ہے حارون رشید کی ایک لونڈی تھی اس سے بہت محبت تھی لونڈیاں حلال تھی کوئی محبوبہ معشوقہ اور افیار اور غلط تعلقات کی نظر میں ہم لونڈیوں کو نہ لیں کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں وہ حلال ہوتی ہیں اس دور میں تو لونڈی تھی اس سے بہت محبت تھی مر گئی حارون رشید ساتھ بیٹھا اس کو غسل دلا رہا رو رہا غسالہ عورت خاتون نے اس کے بال کھولے میڈیاں ہوتی بال میں ایسے گنجل سے ہوتے عورتیں ڈیزائن بناتی ہیں بالوں کے تو بالوں کے ڈیزائن کے اندر سے ایک تعویز نکلا وہ تعویز تھا وہ تعویز نکل کے جب اس عورت کے ہاتھ میں یوں آیا ایک پل میں حارون کی نظر اس سے ہٹ گئی اور اسی پہ نظر پڑھ اسی پہ فریفتہ اور عاشق ہو گیا وہ بھی باندی تھی یعنی تھی باندی جو پہلے توجہ ساری اسی پہ تھی اب وہ توجہ موت کے وقت بھی اسی پہ تھی وہ تعویز یوں منتقل ہوا نہیں اور کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے اس کو غسل دے کے دفن کر دینا اور تیرا نام کیا ہے انہیں کہ سرکار میں تو کئی عرصے کی غلام ہوں آپ کی باندی ہوں میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا شہنشاہ عظم تعویز کا یہ کمال ہے کہ میں آپ کی نظروں میں آگئی ہوں کلام الہی میں تاثیر ہے حارود معروض کا قصہ قرآن میں حیر میں استعمال کرے جو یا چاہے تو شر میں استعمال کرے الفاظ کی طاقت اور الفاظ کی قوت ہمیشہ رہے اس نقش کو اپنے پاس رکھنے سے کیا عزت ہیں کیا رزق کیا کرزوں کا اترنا کیا مسائل کا حل ہونا کیا مشکلوں کا دور ہونا عجب اس کی طاقت اور اس کے قریب کیسے آتی ہے اللہ کی ہر طاقت اور قدرت اس کے قریب کیسے آتی ہے اور قرب الہی سے وہ کیسے مستفید ہوتا ہے اور رحمت الہی اس کو کیسے منور معطر کرتی ہے یہ خوش قسمت انسان کو یہ چیز ملتی ہے جو اس کو عدب سے توجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے عدب اور جذبے سے اور پوری توجہ اور دھیان سے اس کو لکھ ہے یہ کہ کب پورا ہوگا یہ کہیں اتنا جلدی پورا ہوگیا خوش قسمت آیا اور ایک تعویز میں بتایا کرتا ہوں جس کے فائدہ مسلسل میرے مخلصین آپ بتا رہے کہ با انیس بار سین انیس بار اور میم انیس بار لکھ کے بار ایک چھوٹا سا کاغذ لے بار ایک لکھ کے اس پہ ایسے ایک بار اوپر اللہ یہ ہوا بسم اللہ یہ نقش یہ تعویز تو جس بیماری کے لیے جس جادو کے لیے جس الجھن کے لیے پتلے سے کاغذ پہ لکھیں موں میں ڈالیں اس کو نگل لیں حتی کہ کاغذ بھی گل جائے تو نگل جائیں بہت طاقت ہے اور جب سے میں نے بتایا ہے اس کے فائدے ہی فائدے ملے ہیں اس کے ریزلٹ ملے ہیں اس کی تاثیر ملی ہے اور اس کا کمال مل ہے اس تعویز کا اور میں نے اس کی اجازت عام دی ہوئی ہے زندگی کی خبر نہیں پتہ نہیں کس گھڑی گلی کی گلیاں بند ہو جائیں امانتیں لوٹا کے جائیں ایسی امانتیں جو ہیں جتنی کوشش ہو سکے دعویٰ نہیں جتنی کوشش ہو سکے امانتیں لوٹا بسم اللہ سے محبت ہو اپنی طبیعتوں میں ہر کام سے پہلے موں سے بے ساخ تا بسم اللہ اتنی عادت بن جائے کہ بعض اوقات بیت الخلا ٹوائلٹ میں غص الخانے میں اپنے آپ کو روکنا پڑے زبان کو دانتوں کے نیچے دینا پڑے اتنی عادت بن جائے اتنی ہمارا جذوہ بسم اللہ کے ساتھ گھل مل جائے اور اتنا ہم بسم اللہ کو اپنے اندر اتنا جذب کر بسم اللہ سے محبت کر بسم اللہ سے پیار کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کے اپنی زندگی کے ہر زندگی میں آپ نہیں دیکھتے کتنی بیشتر مسنون دعائیں ہیں جن کی ابتداء بسم اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں بسم اللہ وعلا برکت اللہ بسم اللہ مجرح اور بسم اللہ توقتلتو کتنی دعائیں ہیں جن کی ابتداء بسم اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ابتداء اور اسی کے نام کے انتہا ہے اسی عظمتوں کے ساتھ ہے وقار کے ساتھ ہے آج بھی اس کی تاثیر اس کی قوت وہی رہے گی فیرون کھاتا رہا پیتا رہا فیرون رب کے دعوے کرتا رہا پھر بھی فیرون رہا ساری دنیوں کو فیرون زبا کرتا رہا بچوں کو پھر بھی فیرون رہا اور فیرون اللہ کو چیلنج کرتا رہا پھر بھی فیرون رہا اللہ کے نبی موسیٰ قلیم سے مقابلہ کرتا رہا پھر بھی فیرون رہا ہاں ملک رہا اقتدار رہا سب کچھ رہا پر جس دن اس کے جس دن اس کے کنگرے سے دیکھا تو اس کے کنگرےوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا بس یہ ایک دم یوں گر گیا اور اس دسترخان خالی ہو گیا اس کا لنگر چلتا تھا دسترخان خالی ہوا اور کنگروں کے اوپر ایک کنگرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا کیوں یہ رب کو ماننے والا تھا طویل العمری عمر کا لمبہ ہونا مال کا زیادہ ہونا اقتدار کا زیادہ ہونا اور حکومت کا زیادہ ہونے نے اس کو فیران بنا لیا تھا رب کو ماننے والوں میں سے تھا ویسے اس کے کنگری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر گیا اور اس کا جسر خان خالی ہو گیا اور اسی دن فیران غرق ہو گیا برباد ہو گیا برباد ہو گیا اپنی زندگی میں بسم اللہ کو شامل کریں اس کی بڑی برکتیں ہیں اس تعویز کی بڑی برکتیں ہیں جو تعویز میں نے آپ کو عرض کیا اس 625 دفعہ جو آج آپ خوش قسمت لکھ رہے ہیں اس کی بڑی تاثیر ہے بہت طاقت ہے اس کو اپنے پاس رکھیں اپنی نسلوں کو وسیعتیں کر کے جائیں اپنی نسلوں کے لیے یہ ورسہ چھوڑ کے جائیں یاد رکھئے گا مارکیٹوں کی مارکیٹیں دکانوں کی دکانیں جاگیروں کی جاگیریں نسلوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں بچتا اور اکثر سب کی بات نہیں کہہ رہا میں اکثر کی بات کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں بچتا اور سب چیز ختم ہو جاتی ہے رہے نام اللہ کا لیکن جو روحانی دنیا نسلوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے رب اس کی نسلوں کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے سلاتا بھی ہے اس کی نسلوں کو عزتیں وقار کے تاج پہناتا بھی ہے جو اپنی نسلوں کے لیے روحانی ورثیں چھوڑ کے جاتا ہے آپ نے سنانی ہوگا فلاں بابا جی تھے ان کے لنگر پہ سوکھی روٹیاں اور پانی ہوتا تھا اور پیمن لگے کپڑے ہوتے تھے اور ٹوٹی پوٹی زندگی ہوتی تھی یہ انہیں بابا جی کی اولاد ہیں اور جب اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کے اولاد کی نسلوں میں مال، دولت، عزتیں، برکتیں خوشیاں، کامیابیاں ہیں اللہ پاک اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا اور ان کی نسلوں کو کھلائے گا ان کی نسلوں کو بیٹھے پلائے گا ان کی نسلوں کو بیٹھے سلائے گا اور عزتوں اور وقار کے تاج پہنائے گا یہ اب ان کی مرضی ہے رب اپنے وعدے پورے کرے گا کہ وہ اس مال کو خیر میں لگائیں یا شر میں لگائیں تو اپنی نسلوں کے لیے روحانی ورثیں چھوڑ کے جائیں اور یہ عامال روحانی ورثیں ہیں یہ 625 بار تاویز روحانی ورثہ ہے یہ چھوڑ کے جائیں تو آج ابھی بیٹھ کے ہم دعا کرتے ہیں کیوں جی دعا کریں نا دعا کرتے ہیں دعا کے بعد بیٹھ کے انشاءاللہ آج آپ تیل اور پانی بھی انشاءاللہ ملے گا آج ہی تقسیم ہو رہا ہے ابھی یہ سعادت اللہ پاک کے برکت سے لیکن ایک چیز ہے جو تصویخانے میں موجود ہیں وہی بعد میں کہیں جی میں نہیں تھا اس تیل پانی کو یہ مجھے میرے ساتھی امانداری اور امانداری سے پھر لوک میں رکھ دیں گے لوک میں رکھ دیں گے کیونکہ پھر ایک پل میں کہیں گے ہم تھے نہیں بس جو موجود جو موجود انہی کا حق ہے اور نہیں وہ ایک ایک دانہ خود ہی لیں گے قرآن پاک تقسیم ہو رہا اور چوری کا قرآن لے کے اور اسے جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے وہ برکت ملے گی بس چھوڑ دیں ایک بندہ سارے لے کے اپنے پاس رکھ لے بکری کے بچے ایک اور دو یا ایک بکری کا بچہ کتے کے بچے ایک برکت ہے ایک کسرت ہے یہ ہر بوتل میں برکت ہے لیکن خیانت میں برکت نہیں ہوگی ذہن میں نشین رکھئے گا ہر بوتل میں اور اگر میں آئیں وہی رزق ہوتا ہے نوٹ وہی ہوتے ہیں لیکن خیانت والا مال اللہ کہتا ہے برکت نہیں ہوتا نوٹ تو وہی ہوتے ہیں حلال والے نوٹ بھی وہی ہوتے ہیں اور حرام والے نوٹ بھی وہی ہوتے ہیں نوٹ تو وہی ہوتے ہیں تو اس لیے ایک ایک لیں آپ کے اس محفل میں بچہ بیٹا ہے تو بچے کا بھی حق ہے وہ بھی لے بشک بڑا ہے بچہ ہے ہماری خواتین بیٹھی ہیں مستورات وہ بھی لیں لیکن یہ میری بہن کے لیے یہ میری بیٹی کے لیے نہ لیں ایک کترہ بڑھاتے جا اس کترے کے اندر طاقت اور تاثیر ہے ایک کترے میں طاقت ہے پشاب کا ایک کترہ سارے پانی کو ناپا کر دیتا ہے اتنا خیر و برکت کا یہ ایک کترہ کیا سارے کو خیر اور برکت اور شفا نہیں بنا دے گا اگر یقین کمزور ہے پھر تو پورا کراک بھی کچھ نہیں اگر یقین طاقتور ہے تو یہ تو اب بہت بڑا تحفہ آج آپ کو مل رہا آج کی سعادت مندرات میں آپ کو ایک چھے سو پچیس بار کا تحفہ اور ایک یہ تقسیم باقی کل تو پھر سبحان اللہ اور ستائیس پھر آخری کچھ چند راتیں وہ تو جتنے اور رمضان کی راتیں آپ قریب کرتے جائیں گے اتنا سارے رمضان کا نچوڑ ست برکتیں عزتیں آفیتیں اور قبولیت ملتی جائے گی وہ تو جو سعادت مند ہے جو تسبیخانے میں رہ کے آخری رات تک پھر یہ ساری چھولیاں بھر لے وہ اس کی سعادت ہے وہ خوش قسمت انسان ہے اور وہ خوش قسمت منسانی ہوگا جو آخری لمحے تک تسبیخانے میں ساری سعادتیں پاکے جائیں امام صاحب ابھی سلام نہیں پھیرے اور کہیں میرا سلام پھر گیا میری گاڑی آئی ہوئی ہے نماز توڑ کے چلے جائے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فی الاخرہ حسن و کنا عذاب النار و آدخل الجنة مال ابرار یا عزیز یا غفہ یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین نستغفروک و نتوبو الیکم نستغفروک و نتوبو الیکم و صل اللہ علی نبی الكریم و علی آلیہ و صاحبہ و اہل بیتہ و اطرتہ اجمعین آمین میرحمت اپنی جگہ تشریف رکھیں تقسیم تقسیم کی ترتیب یہ ہے تقسیم کہ کہاں تیلبانی موجود ہیں جو ہمارے تسبیخانے کے ساتھ ان کے خلافت کی نصبت ہے وہ حضرات اس کو تقسیم کریں گے ایک یہاں ہو جائیں ایک ادھر ہو جائیں ایک پیچھے ہو جائیں آپ یہی ہو جائیں آپ اس کونے میں ہو جائیں آپ اس کونے میں ہو جائیں آپ پیچھے چلے جائیں اس کونے میں چلے جائیں اور مورنہ آدل آپ اس کونے میں چلے جائیں آخری کونے میں مورنہ آدل بھی ہیں کیپٹن صاحب بھی ہیں تو یہ حضرات تقسیم کریں گے اور باقی سارے بیٹھے رہے ہیں دیکھیں عدب کا وقت ہے میں چاہتا ہوں میری موجودگی میں آپ یہ سعادت لیں اور دعائیں بھی ہوتی رہیں اور میری موجودگی میں خواتین کی طرف بھی یہی عرض ہے خاموش ہی سے بیٹھی رہیں اور جس مائی نے جتنا زیادہ لینا ہے بشک بوت لیں اپنا نقصان ہی ہوگا کچھ نہیں ہوگا خیانتوں کے ساتھ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور برکت عرض سے آتی ہے تیل زیادہ سے زیادہ دو روپے پانچ روپے کا بوتل بن جائے گی نا لیکن یہ برکتیں کہاں سے لائیں گے مجھے یہ بتائیں اور نور کہاں سے لائیں گے نور کہاں سے لائیں گے آپ تشریف رکھیں ہاں جی ایک بندہ ساتھ ہو اور وہ اس کو تقسیم کر دے جائیں اُٹھا لیں ادھر امکیاز حیدر صاحب ہو جائیں کیپٹین صاحب ہو جائیں پھیل جائیں یہ حدرات کچھ پیچھے ہو جائیں کچھ آگے ہو جائیں ایک لمحے میں ایسے بس تقسیم کر لیں ایک لمحے میں ایسے اس پیکٹ میں دونوں چیزیں ہیں بہت اچھی بات دیں جی آپ اٹھا لو نا جوان ایک نیچے سے اٹھا لیں اٹھا لو ہاں جی اب دیتے جائیں ایسے پھیلتے جائیں دیتے جائیں پھیل جائیں پھیل جائیں ایسے پھیل جائیں کچھ درمیان میں پھیل جائیں راشد صاحب بھی پھیل جائیں ایسے پھیل جائیں صرف وہی بانٹے ہیں باقی حضرات بیٹھ جائیں بھائی باقی کوئی نہ بانٹے ہیں ان کے ساتھ ایک معامل ہو جائیں صرف وہی بانٹے ہیں ان کے ساتھ ایک معامل ہو جائیں لے آئیں جی لے آئیں ادھر لے جائیں اللہ والے ادھر لے جائیں وہ آخر میں لے جائیں ان کو عرض کریں ادھر لے جائیں میری بائیں طرف لیفٹ سائیڈ پہ مجھے دیکھو مجھے بوتل دکھا کے کہتا ہے یہی کچھ ہے میں کہتا ہوں ایک کترہ ہے سب کچھ ہے اللہ والی آ تو بہت زیادہ بلکہ دیا ہے آدھا کرنا چاہیے تو کائنات ہے اس میں یہ دیکھیں نہیں جی میرے ہاتھ پہ لگا ہے ایک کترہ رہ جائے سارا زائے ہو جائے بہت نعمت ہے ایسے جلدی جلدی کر لیں جی جلدی سمٹ جائیں ہاں جی اچھا جی کوئی سوال کریں جی سات سوال بھی چلتے رہیں ہاں جی ہاں یہ چھے سو پچیس بار اب سے لے کر سہری تک لکھتے جائیں ایک دفعہ لکھ لیں جی دوسری دفعہ لکھ لیں گھر والوں کے لیے لکھ لیں دوستوں کی لکھ لیں میرا خیال آئے جائے تو مجھے بھی لکھ کے دے دینا اور یہ لکھتے جائیں اور اور کسی کا سوال جی جی اور مکس کر سکتے ہیں اور کسی کا سوال جی جی آج کی رات کی علاوہ اور رات بلکل لکھ سکتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آج بھی عرض کر رہا ہوں لکھ سکتے ہیں سارا سال میں کسی رات میں لکھ سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے نماز ایک وہ ہے جو کعبہ میں پڑھیں ایک وہ ہے جو جامعہ مسجد میں پڑھیں وہ بھی نماز برکتیں ایک محلے کی مسجد میں برکتیں کم ایک پھر گھر میں اس سے برکتیں نماز تو ہو جائے گی پر برکات اس کی تاثیر جی ٹھیک ہے جی جی ٹھیک جی کہتے ہیں جو نہ لکھ سکے وہ کیا کرے بولے بھی وہ کیا کرے ہاں جی لچے پہنے ہاں جی خواب پانی پھلا جنید شاہ کو لچہ پہنا دوئے ہاں جی جو نہ لکھ سکے وہ کہتے ہیں وہ کیا کرے بولے بھائی جو نہ لکھ سکے بتائیں پہلے اس کا جواب دیتے ہیں بولے بھائی بھائی خاموش لیتے جائیں اور خاموش بیٹھیں ہم نے یہ محفل الحمدللہ سوال و جواب بھی لینے ہیں آپ حضرات کے فیدے کے لئے اگر آپ کو جلدی ہے تو میں چلا جاتا ہوں آپ جواب دیں جو نہ لکھ سکے وہ کیا کرے یہ کہتے ہیں افسوس کرے ہاں جی وہ کہتے ہیں ہر وقت اس کا وظیفہ کرتا رہے وہ یہ کہتے ہیں صبح شام میں ایک تسبیح کرے کہتے ہیں مل ملا کے دوستوں سے لگوالے یہ بندہ بڑا کام کا نکلا ہے دیکھو یہ ہے بات ایک دوسری کے ساتھ نیکی کاموں میں تامن کرو ایک دوسرے مل جل کے کام کرو میں نے لکھ لیا میں تھاٹ سے بیٹھا ہوں اس کے ساتھ ہیلپ کرا لوں لکھوا لوں برکت ہے جی سلامن علا نوہن فی العالمین اس کو سانس روک کے جتنے آپ پڑھیں بس دم کر دیں یہی کچھ ہے جی بلکل تیل میں شامل کر کے مزید کسی کو حدیعہ دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں خیر کو پھیلائیں پانی بھی تیل بھی خیر کو پھیلائیں برکت ہے اجازت ہے جی اس کی زیر زبر لکھنا ضروری نہیں زیر زبر لکھنا ضروری نہیں اجازت اب پڑھو طاقتور ہو جاؤ گے کسی کی اجازت نہیں تھی ہاں اب پڑھ کے دیکھو جی نہیں جی پھر لکھ لیں کچھ کو حدیعہ کر دیں پہلے لکھ کی ہوئی بسم اللہ سبحان اللہ یہ لکھا ہوا ہے کاغذ ہے اس میں ہر خانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اوپر بھی لکھ لیا کریں یہ اوپر جو خانہ ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پشانی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر کا جو خانہ ہے وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے اوپر کے خانے پہ جی کہتے ہیں وضو کے بغیر لکھنا ہے وضو کے ساتھ وضو کے ساتھ لکھنا ہے اگر مجبوراں کسی کا وضو نہیں رہتا تو لکھ سکتا ہے وضو کے ساتھ سہری کا وقت ہو جائے تو لکھ لے بعد میں بھی پورا کر سکتا ہے ابتدا ابھی ہو جائے کل شام تک پورا کر لے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے جی حکم ہے اس لیے بس جیسے ہی کر لیں نہیں نہیں یہ کچھ یہ نہیں اجازت جی بھئی یہ سامنے یا کٹھے ہو رہے ہیں بندے یہ تو نظام خراب ہو گیا ہر بندہ یہاں کٹھا ہو جائے ایسا نہ کریں جی 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 اجازت ہے اس کو جہاں دیں فائدہ ہوگا اجازت ہے جی بھئی یہ سارے یہاں نہ آئے ہیں بھئی بیٹھ جائیں اپنے جگہ سوال ختم اپنے مقام پہ کھڑے ہو کے سوال کریں اور باقی حضرات خاموش رہیں بھئی دیکھیں یہ بانٹ نہ بند کر دیں ایک منٹ بانٹ نہ بند کر دیں جو حضرات لے چکے ان کو جانے کی اجازت ہے جو باہر سے آئے ہیں باقی حضرات خاموش رہیں جو بولیں بانٹ نہ بند کر دیں ابھی چپنی ہوئے بھئی میں کہہ رہا ہوں بانٹ نہ بند کر دیں ابھی تک بانٹ رہے ہیں وہ دیکھیں بھئی ابھی تک بانٹ رہے ہیں اب میں نے ایک عرش کیاں بانٹ نہ بند کر دیں ابھی تک کوئی خاموشی نہیں ہوا اللہ والو اللہ والو دیکھیں اتنی مبارک محفل ہے اس کے آداب سے ہم کتنوں دور ابھی اتنی بڑی نعمت ملی ہے اس کا عدب تو اب شروع ہوا ہے اور ابھی سے اس کے عدب سے خالی ہو گئے تو نقصان ہو گیا اللہ والا ابھی تب خاموش نہیں ہوئے ابھی بھی شور ہے اللہ والا میری منت ہے آپ سے اشاروں میں بات کریں اللہ والا بانٹنا شروع کریں بسم اللہ کریں اشاروں میں بات کریں اللہ والا آواز نہ نکلیں جی نہ مین ٹینک میں نہ ڈالنا وہ پانی تو اسٹنجہ کے لیے بھی جائے گا نالی پہ بھی جائے گا نہیں بھائی نہیں مین ٹینک میں نہیں ڈالنا جی چھے سو بچیس طفع لکھنے کے بعد اس کو جیر میں رکھیں جی پرس میں رکھیں جیر میں رکھیں اپنے گھر کی علماری میں رکھیں اپنے تکیہ کے دائیں طرف رکھیں اپنے ساتھ رکھیں جی نا آج کے دن جگہ کی کوئی قید نہیں ہے آج کے دن جگہ کی تسبیحانے میں جہاں چاہیں بیٹھ کے لکھ لیں جی جی لیمنیشن کرا کے جیر میں رکھیں ویسے ہی رکھیں اب دیکھیں ایسے سوال آپ پوچھیں اب خود سوچیں بنی اسرائیل کی گائے بن جائے گی پھر جی بار بار کہہ رہا ہوں دے سکتے ہیں دیکھیں آپ میری سوالوں کے جواب سن رہے ہیں شاید برکت کے لیے پھر سوال کر رہے ہیں کہ میں کھڑے ہو جائیں ہاں جی ہو گئے سب پورے ہو گئے آپ رہ گئے استاجی یہ رہ گئے اٹھیں نا جنگ دی کریں اچھا آ گئے اب درہ ساتھ ہو جائے آپ تھوڑا سا ساتھ ہن اچھا بھئی یہ کسی کی ٹکٹ ہے وہاں پڑی ہوئی تھی کسی کی ٹکٹ کرائی ہوئی ہے کس کی ہیں یہ فیصل مور کی ٹکٹ ہے یہ انعامل حسن صاحب کو دے 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 آکے کوئی لے لے گا فیصل مور کی ٹکٹ ہے اچھا جی ہاں بس ٹھیک چلے جی باقی ہاں ٹھیک بھئی یہ خود چیزیں ہیں خود آپ دیکھ لیں عدب کریں بس ہر چیز کا عدب کریں خواتین ہر حالت میں لکھ سکتی ہیں خواتین ہر حالت میں لکھ سکتی ہیں مجبوری کے ایام میں بھی لکھ سکتی ہیں جی حج اور عمرہ بار بار لبائک پڑھیں ہر نماز کے بعد تین بار حج عمرے مجبوری کے لکھ سکتی ہیں 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 ہے اور آکستانی لکھ سکتی ہے جب کھ سکتی ہیں یہاں سے لکھنے کی اقتدا کرنے کی باقی پشاکتا ہے اچھا جی اب سارے دروشی پڑھ لیں جی بیٹھ جائیں جی سارے بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پہ یہاں نہ بیٹھیں اللہ والے دیکھیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہاں آئے بیٹھ گئے جی اس کے تیل لگائیں یہی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں دروشی پڑھ لیں جی نہیں بھائی ہاں جی بھائی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں اب دیکھیں اب ہر چیز تقسیم ہو گئی اب کھڑے نہ ہو جس کو مل گیا ہے جس کو نہیں ملا وہ ہاتھ کھڑا کر دے جس کو نہیں ملا وہ آ کے لے لے اور مل گیا ہے تو خاموش ہو میری ترخواست ہے آپ سے خاموش ہاں جی بھائی بیٹھ جائیں حضرات تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں اللہ والے تشریف رکھیں اب بیٹ رہ متوجہ ہوں بیٹ رہ متوجہ بھائی تشریف رکھیں میں درخواست کر رہا ہوں تشریف رکھیں اللہ والے اللہ والے ایک دوسرے کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بٹھا دیں عدب سے احترام سے سختی سے نہیں ہاں جی کون رہ گیا باقی بس اس کو آپ بند کریں جی یہ بانٹنا بند کریں ادھر سے کوئی بانٹنے کی ترتیب تو نہیں آپ دیکھیں ذرا تھوڑی سے کوئی ہے ترتیب تو نہیں اس کو لاؤک میں رکھیں اٹھائیں یہاں سے اس کا طالع ہے ہاں بھئی اس کا طالع ہے بھئی کوئی ذمہ دار جواب دے مجھے جی ٹھیک اچھا جی اچھا جی بیٹ گئے سارے حضرہ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے تو چلو تھکان اتر گئی آج کی بھی خاص طور پر آج کی بھی اور باقی رمضان کی بھی اچھا یہ بتائیے 625 بار بسم اللہ کسی نے پہلے لکھی ہو اس کو نفع ملا ہو کوئی بندہ بتائے یا اس کا نفع کہیں کسی نے کسی کتاب میں پڑھا ہو وہ بتائیں ایک آپ ہے آجائیں ادھر آجائیں آپ ہے آپ ہے آجائیں 625 بار اس کا نفع ملا ہو اس کا نفع پایا ہو اب غور سے سنیں دیکھیں اب اس کے کمالات شروع اب ہو رہے ہیں اللہ والو بیٹھے دیں بسم اللہ بیٹھتے جائیں بیٹھتے جائیں یہ سعادت روز نہیں ملے گی ضرور بتائیں اگر علم ہے اس کا نفع پایا ہے یہ سعادت روز نہیں ملے گی پھر سال کے بعد زندگی کس کی باقی کون آئے نہ آئے یہ سعادت نہیں ملے گی اس کا فائدہ اس کا نفع آپ نے پایا آپ نے اس کو استعمال کیا اس کا فیض ملا آپ بتائیں جی بتانا شروع کیجئے جی میرے نانا کی ایک پرانی کتاب تھی اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص چھے سو بار نانا کی پرانی کتاب تھی اس میں لکھا تھا اگر کوئی شخص چھے سو بار بسم اللہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اللہ پاک اسے عزت اور جلال کا لباس پہنائیں گے تو اس کے آگے لکھا تھا ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھے سو بچیس بار لکھ کر اپنے پاس رکھا اور اس دن سے میں نے بھی لکھ کر پاس رکھا اور ہاتھ ساتھ سے بہت زیادہ حفاظت ہوئی کبھی ایکسیڈنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہوا بعض اوقات بہت سارے ہاتھ ساتھ کے ایسے واقعات ہوئے کہ مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ میں کیسے بات چکے الحمدللہ ماشاءاللہ نام آپ کا صدام رحیم یارخان سے اچھا ٹھیک اور جی کسی کو آئیو بسم اللہ تشریف لائیں تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ریاض ہے مردان سے یہ میرے پاس دو ہزار نو سے پڑا ہوا دو ہزار نو سے دو ہزار نو سے اور اس کے برکت سے میرے اوپر بہت سخت سخت زہر جادو ہوا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کوئی ایسے نقصان نہیں پہنچا کہ میرے جسمانی کوئی نقصان ہو یا بدن میں کوئی نقصان آیا ہو مالی نقصان آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے جی سبحان اللہ یعنی بڑے بڑے حادثے لقصان نہیں ہوئے اللہ نے آپ کی ہمیشہ حفاظت داڑی گلٹی ہو گیا دو کلٹیاں ماریں سات والے چار بندے زخمی ہو گئے آپ کو کچھ نہیں ہوا الحمدللہ یہ اس کے دیکھیں نقد اس کا یہ نقد ہو سواد ہو ادھار ہو فساد ہو یہ نقد اس کا سواد ہے فائدہ ہے جی اسلام علیکم میرا نام محمد سحیل افضل ہے اور میرا شعبہ کرکٹ سے ہے اور میں نے جب سے یہ تعویز اپنی جائے میں رکھا ہوا ہے میں نے پہلے کپتان تھا اپنی ٹیم کا کپتان بھی بن گیا اور ہر دفعہ مجھے جتنے بھی ٹیم کے لوگ ہوتے تھے باہر نکال دیتے تھے لیکن جو میرے منجمنٹ کے لئے تھے وہ کہتے تھے انس کو ساتھ رکھیں گے تو ہم میچ بھی جیتیں گے اور پرفارمنس بھی اچھی ہوتی تھی اور جب سے ابھی لاسٹ ٹائم میں کراچی سے ٹورنمنٹ کھیل کے آ رہا ہوں اور سارے میچ کھلا اسی برکت کی وجہ صرف میں بسم اللہ ہی توکل تو اللہ 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 قوات اللہ بلہ پڑتا تھا اور یہ تعویز اس وقت بھی میری جے میں ہوتا تھا اور ایک سب سے بڑی بات مرشد نیک چیز کہی تھی وہ میرے پاس تھی تسبیح اور ایک خجور کی گیٹ میری جے میں ہوتی تھی اور میرا بیٹ بھی چلتا تھا مجھے خود نہیں پتا کیسے ہوتا تھا مجھے اکثر لوگ کہتے تھے یا تجھے کھیلنا اس طرح نہیں آتا لیکن تو کیسے چل رہا ہے میں کہتے ہیں یہ میرے دعائیں اور توجہات کی بھی بناتے ہیں بس میرے پاس چھے سو پچیس بار بسم اللہ کی برکات ہے مرتبہ اسے اگلے ہفتے میں نے لکھا یہ تو جوہی نا جب میں جمعہ کے دین تھا جمعہ کے ناماز کے بعد لکھا ایک نشیست میں میں نے تو جب لے کے نکلا ایک بندے میرے پینتالیہ ہزار فزگے سے روزانہ آسرے دے روزانہ کل کل بول رہا تھا وہ تو جیسے لے کے میں صرف گھر سے دکان بھی نہیں پہنچا تو پہلے بندہ اس کا باہر کھڑ رہا ہے آپ کے پینتالیہ در میرے باہر نے پھیجے سمجھ آئیے آپ جی ماشاءل ایسا جی میرا کوئی سپیکر لگائیں مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی ایسا کوئی کریں ہیلا بہانہ یعنی سب کو آتی ہیں مجھے بازوں کا سمجھ نہیں آتی کیا خیال ہے ایسا ہے اسے کوئی سلسلہ اب دیکھیں اب مجھے سمجھ آ رہی ہے میری اوپر خود من کیا مجھے واقلندر واہ جی جماعید الاول میں چھے سو پچیس مرتبہ اجتماعی دعا بھی ہوا گیا دیکھیں اب مجھے سمجھ آئی اور یہاں پر چھے سو پچیس مرتبہ تعویز بھی لکھایا گیا حضرت جی نے دعا بھی دعا بھی کیا تو یہ میں لکھ کے گھر لے گیا تو میری والدہ کو سخت جادو تھا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بسترے میں جونا آگ لگا ہوا تھا مطلب رات کو سو نہیں سکتے تھے تو جب میں یہ لے گیا تو انہوں نے جونا اپنے تکیہ کی نیچے رکھا ان کو بہت فائدہ ہوا اور میری مشیرہ ان کو جنات کا سخت مسئلہ ہے کبھی آنک بندوں کبھی زبان بند تو جب سے میں نے یہ دیا ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ میری اکسیجن ہے جب یہ میں اتار دیتی ہوں تو مجھے مسئلہ ہوتا ہے اور جب یہ گھلے میں ہوتی ہے تو مجھے فائدہ ہوتا ہے جی ماشاءاللہ ادھر تشریف لائیں آئیں جی اور آئے جائیں ادھر ساتھ لگ جائیں بتائیں جلدی بتائیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن اسلام علیکم یہ مجھے کافی زیادہ میرے مسائل حال ہونے شروع ہو گئے بسم اللہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے سال دوزار سترہ کی دسمبر میں اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں مجھے تین ماہ پہلے بینکوٹ ہال کی بوکنگ کروانا تھی تو اس وقت میری جی میں یہ بسم اللہ نہیں تھا اور انہوں نے مجھے حال کے چارجز جو ہوتی ہیں جو اگر تین سو سے کم گیسٹ ہو تو وہ اس کا ففٹی پرشنٹ جو ہے نا وہ مجھے حال چارجز لگا دیا وہ اچھی خاصی ہمون بن گئی تھی میں نے دسمبر کے بعد جب سے بسم اللہ رکھنی شروع کی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے بہت سارے کام ایسے ناممکن سے جائیں وہ سر انجام ہو رہے ہیں میں نے پیمنٹ تو کر دی دسمبر میں ہاف پیمنٹ جتنی بھی تھی فائنل پیمنٹ کے لیے جب مارچ میں شادی تھی بچی کی تو دس دن پہلے میں نے گیا جی میں رکھ کے بسم اللہ گیا اس نیت سے کہ وہ مجھے جو حال چارجز لگے ہوئے ہیں وہ میں اس کو معاف کرو ہوں گا تو میں نے ملیزر سے بات کی میں بہت اعتماد کے ساتھ گیا اور کیونکہ میری نیت تھی کہ میرے جی میں بسم اللہ ہے یہ میری جو ریکویسٹر وہ پوری ہوگی تو میں حیران ہوں کہ ایک شرط جو میں نے پہلے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں سائن کی ہوئی تھی کہ میں حال چارجز دوں گا تو وہ ایسے تو مجھے بات کرنی نہیں چاہیی تھی معافی کے لیے میں نے بات کی تو اس نے میں حیران ہوگی اس نے کہا ٹھیک ہے جی چھوڑو اس کو تو یہ کیونکہ میری نیت تھی کہ میری جی میں بسم اللہ پڑھی ہوئی یہ چھوڑو پچیس والی اور یہ اس کی کرمات ہیں ماشاءاللہ ادھر تشریف لائیں ادھر آجائے ادھر تشریف لائیں جی بولیں میرنا محمد امران میں اکارہ سے تشریف لے کے آئے ہوں حضرت صاحب نے درس میں فرمایا تھا کہ چھوڑو پچیس دفعہ بسم اللہ میں نے ریکارڈنگ سنی تھی تو اس میں میں نے اپنے دوستوں کو دس بارہ بندوں کو لکھ کے دیئے ایک موٹر سائیکل کی دکان تھی مجھے تو کبھی لکھ کے نہیں دی حضرت صاحب آپ لکھ دوں گا انشاءاللہ ٹھیک تو ایک موٹر سائیکل والے کیا کام تھا تو وہ کہہ رہا کہ اتنا کام نہیں جس وقت میں نے اسے لکھ کے دیئے تو وہ جو ہے نا وہ کہہ رہا میرا کام ٹھیک ہو گیا ایک راستہ گنے کا اس کا کام تھا ایک گارمنٹس کی اور یہ جنرلر سٹور تھا اس کو بھی لکھے جن کو لکھے دیئے وہ سب کہہ رہا ہے کہ ہمارے کام پہلے کی نصبہ زیادہ ہو رہے ہیں میرے اپنے خود کام جو اس کے پاس جاتا ہوں کوئی کام ہو تو وہ کیا کام کرتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں میں گاڑی کا ڈرائیور ہوں چلو اللہ برکت دے آجائے جی والے جی جی بات کیجئے اسلام علیکم حضرت میں محمد بلالچی شاہ اتنی سے آیا ہوں میں نے تو گھر میں جادو وغیرہ یہ میجان بتاتی ہیں کہ لوگ کرتے ہیں تو میں نے کہا میں نے نہ کسی بک میں پڑھا تھا بسم اللہ کا یہ 625 بردوہ پھر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی پھر آپ کا میں نے درست سنا تو اس میں آپ کے فائدے مجھے جو آپ نے بتائے تھے اس درست میں تو مجھے بڑا شوق ہوا میں نے لکھی تقریباً چار پانچ ماہ پہلے تو ابھی تک میری جیب میں ہے اور جب تک میری جیب میں رہتی ہے میں کوئی گناہ نہیں کرتا جیسے ہی جیب سے نکل جاتی ہے گناہ ہو جاتا ہے مجھ سے اجیب بات ہے سننے کی بات ہے یہ اور حضرت کتنی عمر ہے آپ کی تقریباً 20 سال کے قریب ہے اچھا پھر اس کے بعد کافی بار مجھے محسوس ہوا ہے کہ جنات مجھ پر حاوی ہیں لیکن وہ اس بسم اللہ کی وجہ سے مجھ پر قدرت نہیں رکھتے مجھے جادو کر سکیں یا کچھ بھی بارے گھر میں کافی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے نا تو بسم اللہ کی کافی اور بھی برکات مجھے ملی ہیں کافی فائدہ جنگی میں مجھے ملے ہیں روحانے بھی اور جسمانے بھی ماشاء اللہ اللہ قبول کرے بہت مبارک کرے جی آپ تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے ایک کزن ہے اس پر انتہائی سخت قسم کا جادو جنات کا کوئی اٹیک ہوا تھا تو تین سال سے اس کا مسئلہ چل رہا تھا تمام عاملین کے پاس گئے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہے وہ فرق نہیں ہے وہ دن بہ دن ویسرے پر چلتے گئے چلے گئی تو جب وہ حضرت صاحب نے جو بسم اللہ کے تعویز کا بتایا تھا 625 دفعہ لکھنے کا تو میں نے انہیں کہا تھا کہ اس دن آپ بھی بیٹھ کے یہ 625 دفعہ لکھ دیں تو انہوں نے وہ 625 دفعہ بسم اللہ کا تعویز لکھا اور میرے پاس اس میں آزم والا تعویز جو میں حامد پر شرکیہ سے لیا تو وہ بھی میں نے انہیں بجوا دیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ بہتر ہے کافی بہتر ہے ماشاءاللہ جی اور کسی کا فائدہ جائے آپ آجائیں ادھر آجائیں جی آپ کا نام اسلام علیکم میرا نام محمد عطا اللہ ہے ٹیبا سلطان پور ملسی سے جی بالتا ہے 625 بار بسم اللہ کی برکت سے الحمدللہ رزق میں برکت حادثہ سے حفاظت اور جذبوں میں اللہ تعالی نے سخاوت پیدا کر دی جذبوں میں سخاوت جذبوں کی روشنی میں چل سکے تو چل ہا ہا جی بسم اللہ عرف محمد عقیم میرا نام عمجد نوید ہے اور لاہور سے میں رہتا ہوں پیچھے سے کوہارٹ کا میں رہنے والا ہوں اور پچھلے صاحب میں آپ آپ کی درس میں آیا تھا اور مجھے کلینڈر ملا تھا اس کی وجہ سے مجھے بہت سکون ہوا ہے اور نماز میں مجھے بہت سوستی تھی ماں کا نفرمان بھی بہت تھا ابھی ماشاءاللہ میں ماں کا نفرمان بھی ہوں اور نماز میں بھی میری سوستی نہیں ہوتی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تذبیخانے میں آپ مجھے مرشد بن جائیں آپ میرے مرشد بن جائیں اور میں آپ کا مریض بن جائیں کہاں سے آئے ہیں میں پیچھے سے کھارٹ کے دینے والے ٹھیک جزا کر جی بسم اللہ کا کوئی فائدہ آپ نے دیا ہوں ادھر آجائیں جی بولیں بسم اللہ رحمان رحم سب سے پہلے محمد خان میرا نام ہے اکارا سیوں تو سب سے پہلے ایک روایت بتاتا ہوں تھوڑا سا ٹائم لوں گا روزوں سے پہلے ہی ایک سید ملے مجھے تو اس نے کہا کہ ایک دن حضرت علی اور ایک صحابی بیٹھے تھے تو صحابی نے بوجھا ہے کہ حضرت علی سے کہ مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک جو نچوڑ ہے کس میں انہوں نے کا سورہ یاسین میں انہوں نے کا سورہ یاسین کا نچوڑ کس میں انہوں نے کا بسم اللہ رحمان رحم پھر انہوں نے کا بسم اللہ کا نچوڑ کس میں ہے انہوں نے کا بسم اللہ کا جو پہلا نقطہ ہے اس میں پھر اس سے آگے بھی روایت چلتی جب یہ میں نے بال سنی نا تو مجھے ایسے چلا کہ ایسے محسوس ہوا کہ آنکھوں میں روشنی بڑھ گی تو دل میں تھوڑا سنور اور سرور آیا تب سے میرا انہا یقین اس پر ہوا جس کام کے لئے بھی پھر بسم اللہ میں نے اس کے بعد پڑھی ہے نا جو بھی عمل کیا ہے اس میں برکت ہوئی ہے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے اور پھر اس طرح شوق بڑا ہے کہ بھی ہر عمل کے لئے میں نے ایک سے کئی بار زیادہ پڑھنا شروع کر دیا تھا جی ماشا اللہ آ جائیں جی اور کون بتائے گا تھے جی آپ آ جائیں جی اس سے انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے میرے پاس خود بھی ہے اور جب انسان کے سفر پر نکلتا تو اللہ اس کے غیب سے حفاظت کرتا ہے اور 625 مرد بار روزانہ بسم اللہ پڑھنے کا ایک یہ بھی عمل تھا کہ میں تسبیحہ نے آنا شاہتا تھا رمضان میں تو پچھلے ایک دو سال سے گھر والی اجازت نہیں دیتے تھے تو اس بار میں نے دو یا تین دن اس نیت سے کیا کہ میں کسی طرح تسبیحہ نے میں آ جاؤں تو ایک دن سکول سے گھر آیا تو گھر والے کہنے لگے چلو بس طرح باندھ اور چلو تسبیحہ نے پر رمضان دیا کیا تو اس کا ایک اور بھی میرے پاس فائدہ تھا کہ میرا ایک دوست تسبیحہ نے میں تھا تو اس کی وہ کہتا تھا کہ میری والدہ پر کوئی سائے ہے وہ سوتی ہیں تو سوئی رہتی ہیں پھر ان کو جاگ نہیں آتی تو میں نے کہا کہ ان کی نیت سے یہ چھے سو پچیس مرتبہ کا عمل کرو روزانہ تسبیحہ نے میں ہو اور اس کی برکت بھی ہوگی تو دو یا تین دن کے بعد اسے میں نے بچا کیا حال ہے امی کا تو کہتا ہے گھر فون کیا تھا تو امی کہتی ہے سسٹر ہیں وہ کہتی ہے کہ امی تو بالکل ٹھیک ہے جی ماشا ماشا جی اور اور کسی کو چھے سو پچیس دفعہ کا فائدہ ملا ہو تو بتا دیں بس میں پھر آپ کو آپ حضرات کے چاہ رہا ہوں کہ میں نشست ختم کریں تاکہ آپ لکھنا شروع کریں جی اسلام علیکم میں بلوچستان سے ہوں بشیر احمد میرا نام ہے بلوچستان کس جگہ سے کوئٹہ سے پیچھے ہوں کہاں آگے کہاں کوئٹہ ہم سے کافی دور ہے ہم آج پہنچیں اب کہاں ہیں جگہ کا نام بتائیں بارخان کولو بارخان کولو کولو ٹھیک یہ میں نے بسم اللہ کے فائدے پڑے تھے ایک ضمیدار میرے پاس آئے اس نے کہا میرے کھیت ہے جب ہوں گاتا ہوں اس میں کھیتی ہوتی وہ جل جاتی ختم ہو جاتی کھیت وغیرہ تو میں نے صرف سو دفع بسم اللہ الرحمن الرحمن لکھ کر اس کو پیپر میں دے دیا میں نے کہا کھیت کے درمیان میں جا کے اس کو جنہ دبا دوں اس نے جیسے دبایا کچھ عرصے بعد ہے اس نے کہا میرے کھیتے سب سب ہو جاتی اور اس نے ٹھیک ہو جاتی اب سے کبھی نہیں جلی جاب سے منی تاوید رکھا ہے بسم اللہ família اللہ جزا کر جزا کر اسے تشریف لہیں جی آپ آئیے جی 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 موسیقی موسیقی ماشاء اللہ اللہ پر کرتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک ہائی ہائی آپ کا چشمہ کیا نام آپ کا ٹھیک اچھا جی کسی اور نے بتانا ہو محمد کامران ترنو دم سے علم دلہ اس کے فائدے تو بہت ہیں اور سنیں بھی ہیں لیکن سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عمل اور عمال والی زندگی نصیب ہوتی ہیں جی ماشاء اللہ اور کسی کا کوئی مشاہدہ کوئی تجربہ جی جی میرا نام محمد طاہر بکشی ہے میں لاہور سے ہوں جی جی میرے نانا ابو کو میری بہن نے تعویز لکھ کے دیا جب آپ نے یہاں عمل کروایا تھا جی جی تو ایک مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی تو اثر کی نماز جماعت سے پڑھ کے آئے ہیں اور مگری پی گھر پڑ یہ سلام پھیر رہا ہے جو اس کے پاس آج ایک انٹر میں اللہ کے پاس گئے ہیں باوضو حال اور ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کا جنادہ میں پڑھا ہوں خود ان کا جنادہ پڑھا ہے الحمدلہ جی ماشاء اللہ ٹھیک اور اسلام علیکم محمد ارکان لاہور سے جب عمل ہوا تھا یہ چھے سو پچیس دفعہ بسم اللہ لکھنے والا یہ تعویز لکھایا اور برکت والی تھیلی میں رکھایا اللہ نے اتنی برکت دیا ہے کہ تھیلی جیب میں نہیں رکھ سکتے اور اس کی برکت سے ماشاء اللہ لوگوں میں اتار دیا ہوا ہے اس تھیلی میں سے اور ماشاء اللہ اللہ سمجھ رہے ہیں تھیلی جیب میں میں رکھ نہیں سکتا کہ اس میں پیسے اتنے ہو جاتے ہیں ہو گئے ہوئے ہیں ہو گئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں تارک آپ نے لفظوں کی اصلاح کر ہاں لوگوں کے فون کرنے پہ تُو بلائے جاتا ہے لگتا ہے تیرے اندر طلب نہیں ہے میں نے کہا اس بندے سے میسیج کر اور اس بندے کو کہے تو خود بھی آجا مجھے بھی سمجھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو بلائے جاتے ہیں اور بلائے جانے کے بعد بھی ان کے مزاجوں کی قدردانی نہ ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہاں ہاں اللہ ہی حافظ تو یہ کیا کیا اور اس کی برکت سے سارے گھر والے عمال کی زندگی گزار رہے ہیں اچھا لوگوں کو ادھار بھی دیا ہوا ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ایسا کرو اس کی برکت کچھ مجھے بھی بانٹ جی انشاءاللہ آپ کی برکت سے یہ اللہ کے نام کی برکت بھئی کس کے نام کی برکت اللہ کے نام کی برکت اچھا جی اور پھر گھر والے امی بیوی بچے سارے عمال کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ مسجد سے بیٹوں کا رابطہ ہے ماشاءاللہ نماز کا شوک پیدا ہو گیا ہوئے ہیں بیٹیاں قرآن پاک پڑھتی ہیں نماز کا شوک ہے بیوی پہلے پردہ کرتی تھی لیکن ماشاءاللہ پورا پردہ شرعہ کے مطابق برکت بہن نے شروع کر دیا ہے اپنی مرضی کے ساتھ والدہ کہتی ہے کہ جی تمہارے جو مرشن ہیں انہیں نے ہمیں آرے لگا دیا ہوئے ہیں ہر ٹائم جو ہیں آرے لگا دیا ہے بیزی کر دیا ہوئے ہیں ہاں تو مومن تو ہے ہی بیزی اس کی چھٹی توسوت ہوگی جب قبر میں جائے گا پھر سکھ کی سکون کی نیند سوئے گا ہاں دونوں بہنیں ہمارا مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کی عید میں ہوتے ہیں کھاؤ پیو موج میلا کرو اللہ کہتا ہے عید کی ایک اور نماز کا رگڑا دے دیئے چل ادھر رہو کہاں جا رہا ہے وہ کے سرکار آج عید ہے کہاں جائے گا عید کی نماز بڑھ جلدی کر مولا ٹھیک ہے سبحان اللہ سعادت ہے آپ کا جہوکم برکت مان کے چلوں جی اور ما شاء اللہ بچوں میں سیت نرستی دعائیوں سے جان کی خلاصی ہوگی ہے اور اس کی برکت سے ماشاءاللہ آج کل ہمیں چھٹیاں نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے بغیر کسی بات سے چھٹی ملی ہے اور آخری اسرہ کیا کرتے ہیں آپ ٹریفک وارڈن ہمیں ٹریفک وارڈن ہے ماشاءاللہ آپ تو اشارہ کرتے ہیں بڑے بڑوں کو روک کے کھڑا کر دیتے ہیں ہوئی 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 ایسا اشارہ کہاں ڈیوٹی ہے مغلپورہ میں لاہور میں لاہور میں مغلپورہ عرفان محمد عرفان یوں اشارہ کیا چل بابا اچھا جب آپ وردی میں ہوتے ہیں کدرتی بات آئی پھر بڑا بڑا افسر اس کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں جی کچھ اسی طرح ہے اسی طرح ہے جب مومن وردی میں ہوتا ہے سن لینا جب مومن وردی میں ہوتا ہے پھر بڑا بھی ہے اشارہ کیا کائنات کا نظام ایسے ہو جاتا جاؤ بھائی جاؤ آنی اسلام علیکم میرا نام احمد حسن ہے میں میہوالی چاہیا ہوں بسم اللہ والا تعویز جب سے حضرت صاحب سے سنائے گھر میں کوئی مسئلہ ہو مندوں میں ہو جانوروں میں ہو کسی کی کوئی مسئلہ ہو بسم اللہ والا تعویز لے کے دیتا ہوں ہر کسی کو فرق آجاتا ہے سکون آجاتا ہے اچھا جی چلے جی اللہ پاک آپ کو عزتیں برکتیں دے میں مصروف ہو جائیں اور یہ سعادت ہے ابھی لکھتے رہیں صبح تک لکھ سکتے ہیں بس اس کو ختم کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہ و بحمد اشہد واللہ الہ الا استقرام سبحانہ اللہ رہا ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ ملاقات ہوگی شکریف